دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آزر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر میرے اندر چار ایسی برائیاں ہیں جن کو آپ کا دین حرام سمجھتا ہے بہت برا جانتا ہے اور وہ چار کی چار عادتیں مجھ سے چھوٹتی بھی نہیں ہیں تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسی کونسی چار عادتیں ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے یا رسول اللہ میں چوری کا بھی عادی ہوں کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے لگے کہ میری استطاعت میں نہیں ہے میں اسے چورا لیتا ہوں یا رسول اللہ میرے اندر زنا کی بھی بیماری موجود ہے اور یا رسول اللہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں اور آپ کے دین میں یہ تمام چیزیں شدید بری سمجھی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میں کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہوں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرے لیے حکم کیا ہے دوستو اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکمت سے نوازا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت جملے ادا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ بتاؤ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی سے بھی ایک چیز تم چھوڑ دو تو وہ شخص دوبارہ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمایا آپ حکم کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیا چھوڑنا ہے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے اللہ اکبر تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باقی چیزوں کا کیا بنیں گا تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ باقی چیزوں پر اللہ پاک تم پر فضل فرمائے گا اب محفل میں موجود جتنے بھی صحابہ اکرام تھے اب وہ سارے یہ سوچنے لگے کہ اتنی اتنی غلیظ چیزیں مطلب شراب، زنا، چوری ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں روکا آپ نے صرف جھوٹ بولنے سے اس شخص کو روکا اب وہ شخص بارے گا رسالت سے اٹھا اور اپنے گھر جا پہنچا اب وہ شخص کہتا ہے کہ شراب کی بوتل پر میں ہاتھ ڈالنے لگا لیکن دل میں خیال آیا کہ شراب پی کر صحابہ اکرام کی نوری محفل میں کیسے جاؤں گا اور اگر کسی صحابی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی کر آئے ہو تو میں اسے جھوٹ نہیں بول پاؤں گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا اور اگر میں نے سچ بولا تو اس محفل میں بیٹھوں گا کیسے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دو تین دفعہ ہاتھ بڑھایا پر وہ مزہ نہیں آیا میں نے وہیں پر شراب کی بوتل دیوار کے ساتھ پٹکی اور اس شراب کی بوتل کو توڑ دیا اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ چلو اس عورت کے پاس چلتا ہوں جہاں میں اکثر رات گزارتا ہوں اور جیسے ہی وہ اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے مجھ سے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ سنا ہے تم کلمہ پڑ گئے ہو کہتے ہیں کہ میرا وجود چکنا چوڑ ہو گیا میں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا اور اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہاں سے بھی واپس لوٹ آیا اور اب میری زنا کی عادت بھی گئی اور پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اگلی ہی شام میں نے دیکھا ایک شخص کا مال پڑا ہوا ہے سامان پڑا ہوا ہے اور وہ شخص اپنے سامان سے غافل ہے وہ سامان مجھے قیمتی لگا تو میرا جی چاہا کہ میں اسے چھرا لوں لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اگر اس کا سامان میں نے چوری کر لیا تو یہ کل کو تفشیش بھی کرے گا انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اگر یہ میرے پاس آ گیا اور مجھ سے اس نے پوچھا کہ کیا میرا سامان تم نے چورایا ہے تو میں اس سے جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا لیکن اگر میں نے سچ بولا تو میری عبرو میری عزت کا کیا بنے گا تو کہتا ہے کہ اس خیال سے بھی اس چوری کے سامان کے خیال سے بھی میرا دل بھر گیا تو اس خیال سے میں نے چوری بھی چھوڑ دی اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک عادت اپنائی صرف سچ کہنے کی سچ سوچنے کی میرا زنا بھی گیا میری شراب بھی گئی میری چوری بھی گئی میں نے اپنی تمام تر بری عادتوں پر کابو پا لیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ کچھ دنوں کے بعد میں دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھا صحابہ اکرام اپنا اپنا کام کر رہے تھے میں صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہی تکتا رہا کافی دیر مجھے چہرہ دیکھتے ہوئے ہوئی تو ایک صحابی کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں قربان جاؤں ایسے نبی پر جس نے میری صرف ایک عادت چھڑوائی مجھ سے جھوٹ چھڑوائا اور میرے سارے ایک بری عادتیں سارے گناہوں کو الحمدللہ اب میں کابو پا چکا ہوں چھوڑ چکا ہوں سبحان اللہ دوستو غور طلب بات صرف یہ ہے کہ ایک جھوٹ چھڑوانے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سارے تقوے عطا فرما دیئے آپ بھی کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولا کر